بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کروے کپاس کے کھیت کے اندر اگر آپ کو پودے سکھے ہوئے نظر آئے ہیں یا آپ کو پودے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں کھیت کے اندر جب آپ جاتے ہیں آپ کو پانچ دس پودے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے کھیت کے اندر دیمک کا حملہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ پودے پہلے کھڑا کھڑا پودا بلکل صحت مند ہوتا ہے پہلے یہ پودے مرجھا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ پودے ٹھیک بھی نہیں ہوتے سوک بھی جاتے ہیں کاش ہوئے شروع کے اندر آپ کو آٹھ دس پودے ہی نظر آتے ہیں اکڑ کے اندر لیکن اگلے دن آپ کو تیس چالیس پودے اور تین چار پانچ دن کے اندر آپ کو بہت سے پودے اسی طرح سے ملچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے کافی سادہ پودوں کا نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ اس دیمک کو صحیح وقت کے اوپر صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے دیمک کو کنٹرول کرنے کے اگر بات کی جائے تو اس کا کوئی سپریہ نہیں ہوتا بلکہ اسے ہم فلڈ کر رہے ہوتے ہیں زہروں کو ہم فلڈ کر رہے ہوتے ہیں کاش کر بھئی ایسی زمینیں جہاں پانی کم لگاتے ہیں خشکی جہاں زیادہ رہتی ہے ایسی زمینوں میں دیمک کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسی زمینیں جو ریتلی ٹیپ کی کمزور زمینیں ہوتی ہیں وہاں بھی دیمک کا حملہ زیادہ ہوتا ہے یا اگر آپ کچھی گوبر کی خواد استعمال کر دیتے ہیں تب بھی دیمک کا حملہ اس کھیت کے اندر ہو جاتا ہے کاش کر بھئی زہروں کی اگر بات کی جائے تو کلوری پیری فاس ڈیڑھ لیٹر سے لے کے دو لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ فلڈ کر دیتے ہیں ٹکے پر رکھ کے تو آپ کے کھیت کے اندر دیمک بہت اچھے طریقے سے کنٹرول جاتی ہے ایک لیٹر کلوری پیری فاس کے ساتھ یہ تقریباً کنٹرول نہیں ہوتی کاش کر بھئی اس کے علاوہ بائر کمپنی کی ریجنٹ ایک دوائی مل رہی ہوتی ہے چھوٹا سا ساشے ہوتا ہے تیس گرام کا اگر یہ ایک ساشے یا پنتالیس گرام یعنی کہ ڈیڑھ ساشے فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ فلڈ کر دیتے ہیں تو دیمک آپ کے کھیت کے اندر بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جاتی ہے اس ساشے کے اندر فی پرونیل زہر ہوتا ہے اسی فیزہ ڈبلیو جی والا کاش کبھی دیمک آپ کے کھیت کے اندر دو تین سال تک پھر نظر نہیں آتی امیدہ کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گیا ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ